اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم فیض امد فیض کے غزل پڑھیں گے آج کا ہمارا ٹوپک ہے فیض امد فیض کا غزل غزل نمبر پہلا گلو میں رنگ برے بات نو بہر چلے چلے بھی آؤ کی گلشن کا کاروبار چلے گلو ملب گلاب گلشن ملب باق اس شعر میں فیض امد فیض اپنی محبوب سے مخاطف ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب موسم بہار کی تازہ ہوا نے فولوں میں رنگ بر دیا اے محبوب تم چلے آؤ کی باغوں کا کام پھر سے شروع ہو جائے قفز اداس ہے یارو سبا سے کچھ تو کہو کہیں تو بہر خدا آج ذکری یار چلے قفز ملب پنجیرہ یار ملب دوست سبا صبح کی ہوا ذکری یار ملب محبوب کی ذکر محبوب کا ذکر اس شعر میں شاعر اپنے دوستوں سے مخاطف ہو کر فرماتے ہیں فیض امد فیض اپنے محبوب دوستوں سے مخاطف ہو کر فرماتے ہیں کہ قفز میں اداس فیلی ہوئی ہے جینے کا کوئی مزا نہیں ہے اس لئے اے دوستو صبح کی ہوا سے کہو کہ خدا کے لئے وہ آج محبوب کا ذکر کرے تاکہ اداس اور پریشان دل کو ادمنان حاصل ہو سکے کبھی تو صبح تیرے کنج لپ سے ہو آغاز کبھی تو شب سر کاغل سے مشکبار چلے اس شعر ملب کنج لپ ملب مسکراہت سے کونٹوں کے کونے کا نمائیہ ہونا یا کھلنا سر کاغل ملب سر کے آگے لڑکے ہوئے بالوں کا سرہ یا ظلف ہے مشکبار ملب خوشبودار اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطف ہو کر شعر شب و روز سے متعلق اپنے دل کی خواہش کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کاش کبھی ایسا بھی ہو کہ ہمارے صبح کا آغاز محبوب کے مسکرانے سے ہو اور اس کی ظلفون کی خوشبودار شعر کی رات کو محکا دے بڑا ہے درد کا رشتہ دل غریب سہی تمہارے نام پہ آئیں گے غمگسار چلے غمگسار ملب درد من اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں فیض امت فیض فرماتے ہیں کہ محبوب اور اس کے بیچ جو درد محبت کا رشتہ ہے وہ معمولی نہیں ہے بلکہ عظیم ہے اس سے محبوب کا نام پر اس کے غمگسار فوراً چلے آئیں گے جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجران ہمارے عشق تیرے آقیبت سوار چلے شب ہجران ملب جدائی کی رات عشق ملب آنسو آقیبت ملب آخرت اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں شاعر اپنے محبوب سے مخاطف ہو کر فرماتے ہیں کہ جدائی کی رات ہم پر کیا بیتی اور ہم نے وہ رات کیسے بیتائی وہ ہم ہی جانتے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم نے تمہاری جدائی میں جو احوازاری اور آنسو بہائے اس کی وجہ سے کم از کم تمہاری آقیبت تو سوار گئی حضور یار ہوئی دفتر جنون کی طلب گیرہ میں لے کے گریبان کا تار تار چلے دفتر جنون ملب دیوانگی ثابت کرنے کی دستویس اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطف ہو کر فرماتے ہیں کہ زندگی کی محبوب محبوب کے حضور ہمارے جوابی کے لئے طلب کیا گیا اور دیوانگی کے ثبوت مانگی مانگی تو ہمارے پاس دیوانگی کی حالات میں چاک کیا ہوا اپنا گریبان تھا ہم اسی فٹے گریبان کے ٹکڑے ٹکڑے لے کر محبوب کے پاس پونچے تاکہ اپنی دیوانگی کا ثبوت پیش کر سکے مقام فیس کو رہ پہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے کوئے یار ملب محبوب کی گلی اس شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطف ہو کر فرماتے ہیں کہ زندگی کی راستے میں ہمیں رکنے اور دم لینے کے لئے کوئی مقام ملا ہی نہیں ہم محبوب کے گلی سے نکلے تو فوراں سولی کی جانب چل پڑے غزل نمبر دوسرا کب ٹھیرے گا ترت اے دل کب رات بسر ہوگی سنتے تھے وہ آئیں گے سنتے تھے سہر ہوگی اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطف ہو کر فرماتے ہیں کہ کب اس دل سے محبوب کی جدائی کا درت دور ہوگا اور یہ اندیری رات ختم ہوگی سنا تھا تم آؤگے اگر تم آؤگے تو صبح خود بخود ہو جائے گی کب جان لہو ہوگی کب عشق گہر ہوگا کس دن تیری شنوائی اے دیدائے تر ہوگی شنوائی ملف سننا دیدائے تر ملف روتی ہوئی آنک اشک ملف آنسو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ کب اس مرے ہوئے جسم میں جان آئے گی اور اس سوخے آنکھوں میں آنسو آئے گا وہ دن کب آئے گی کی تیری آنے کے خبر سن کر اس روتے ہوئے آنکھوں میں خوشیون کی بہار چھا جائے گی کب مہکے گی فصل گل کب بہکے گا میخانہ کب صبح سخن ہوگی کب شام نظر ہوگی اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ وہ دن کب آئے گے کہ ہر طرف بہار اور فول ہی فول ہو اور لوگ میں خانے کی طرف جائیں گے اور صبح کب آئے گی وہ صبح کب آئے گی جب آپس میں پیار برے باتیں ہوں گی اور شام خوبصورت بن جائے گی واس ہے نہ زائد ہے نہ ناسے ہے نہ قاتل ہے اب شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہوگی واس ملوائس ملوائس کرنے والا زائد ملو پرہزگار ناسے ملو نصیحت کرنے والا اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اب نہ کوئی پرہزگار موجود ہے اور نہ کوئی نصیحت کرنے والا اور نہ کوئی قاتل ہے پھر شہر میں لوگ کس طرح گزر بسر کریں گے کب تک ابھی وہ رہ دیکھیں گے قامت جنان کب حشر معین ہے معین ہے تجھ کو تو خبر ہوگی اس شعر میں معین ملو مقرر حشر ملو قیامت اس شعر میں قامت ملو بلند قد والا اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطف ہو کر فرماتے ہیں کہ اے بلند قد محبوب ہم کب تک تمہارا انتظار کرتے رہیں گے جب تک اپنے قد کے جب تم اپنے قد بلند قد کے ساتھ تشریف لاتے ہو تو تمہارا حسن اور رینای قیامت برپا کر دیتے ہیں اس لئے قیامت برپا ہونے کا علم تو تمہیں ہی ہوگا کیونکہ تم آئے تو ہماری گویا قیامت آتی ہے ہم تمہارے بے تہاشہ حسن اور لمبے قد کو دیکھ کر مد حواس ہو جاتے ہیں اور یہ منظر ہمارے لئے کسی قیامت سے کم نہیں